اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد عددان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز اور پیٹس لورز آج ایک بار پھر بہاولنگر میں کاری ریاض صاحب کے احسان خان کھچی گارٹ فارم بہاولنگر میں موجود ہے اور جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے اعلان بھی کیا تھا اور بہت سارے دوستوں کی خواہش بھی تھی کہ ہمیں کاری صاحب کی جو بریڈ ہے مکھی چینی اس میں سے اگر کوئی بریڈر اچھا یا کوئی پٹھ مل جائے تو ہمیں ضرور بتائیے گا تو بہت سارے دوستوں کی فرمائش پہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کو ایک بریڈ کی جو نسل ہے وہ دکھانی ہے دوسری چیز جو ہے آج جو لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمیں ان میں سے کوئی پٹھ یا پٹھورا کوئی جو ہمیں دلوا دیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے اور کاری صاحب سے ہم آپ کو ایک پٹھ اور پٹھورا انشاءاللہ کوئی اچھا سا جو آپ سیلیکٹ کریں گے وہ ہم آپ کو ابھی بتا دیں گے لیکن یہ کاری صاحب بتائیں گے کہ ہم نے کون سا دن ہے کیونکہ ابھی صرف ویڈیو کا آغاز ہے ویڈیو کے آغاز میں میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو میں کئی بار بنا چکا ہوں احسان خان کھچی گوڈ فارم کی مکھی چینی کی لیکن آج کی سپیسیفک ویڈیو جو ہے وہ سیل کے حوالے سے ہے تو آپ یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ابھی ہم دکھاتے ہیں سب سے پہلے ادھر چلتے ہیں اسلام علیکم جی آمیر بھئی کیا حال چالے ہیں آمیر بھئی اس وقت جو آپ نے پکڑا ہے اس کا کیا نام ہے یہ پنجاب کی شان ہے اور یہ جو سید علی شاہ صاحب کا یومن تھا یہ یومن کا بیٹا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں شاہ صاحب کے فارم پہ جا کے اور شاہ صاحب نے بھی اس ویڈیو میں کہا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی زبیر بھئی کی ویڈیو چینل پہ اور اب چلتے ہم کاری صاحب کے پاس اسلام علیکم کاری صاحب کاری صاحب اے جڑا تسی پھڑے آئے بکرا اے ایدہ پترے پنجاب دی شاندہ بیٹا ہے لے جی اب آپ کو جو دکھانے والی چیز ہے جو بتانے والی چیز ہے وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یومن کا بچہ ہے جو کہ ماشاءاللہ سید علی گارڈ فارم کا جو بکرا تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا اور جس کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہلیں کہ پذیرائی ملی یہ اس کا بچہ تھا اور آگے اس کا بچہ جو ہے وہ یہ ہے اور اس کا کیا نام ہے کاری صاحب اس کا نام رستم ہے اور اب اسی کے پیچھے جو تیسرا بچہ ہے وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس کا بچہ ہے یہ بھی اس کا ہے یہ پنجاب کی شاند کا نہیں جی پنجاب کی شاند کا یہ تیسرا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ویسے تو اور بھی بچے ہیں لیکن جو آج میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ وہ دکھایا ہے جو لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں کوئی اچھا سا بریڈر اچھا بریڈر جو کہ نسلی ہو اور اس کی سنت بھی ہو تو وہ دکھایا ہے تو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ماشاءاللہ اس کے فیس بیوٹی آپ چیک رہے ہیں بیٹا اس کا مو کرو ذرہ در اس کی فیس بیوٹی چیک کریں اور اس کے پیر دیکھیں یہ دکھیں ماشاءاللہ موٹے پیر ہیں سیدھے کھڑے سیدھے پیر اور ماشاءاللہ اور اس کے بھی پیر دیکھ سکتے ہیں یہ رستہ میں پنجاب کی شان کا جو بیٹا ہے یہ رستہ میں یہ کتنے دانت پہ آئیے یہ چوگہ ہے چھے دانت کڑ رہا یعنی کہ چھے دانت کیا ہے چار دانت ہے چار دانت ہے لیکن چھٹے پہ لگ چکا ہے یا چھٹے پہ لگنے والا ہے دکھا دیں ایک سیڈ کا نکال لیا چلیں ٹھیک ہے یعنی ایک سیڈ کا دانت نکال چکا ہے چھے کا دوسرا نکالنا ہے یعنی چوگہ ہی کہہ لیں اس کے ساتھ کے پتھے ہیں اس کے ساتھ کے پتھے بھی دکھاتے ہیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ آپ کو بریڈر دکھائیں ایک یہ بچہ ہے یہ کترے مہینے کا ہے بچہ چار مہینے کا ہے یہ تقریباً چار مہینے کا ہے اور یہ تقریباً چھے دانت پہ ہونے والا ہے چار دان پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ تو خیر مین بڑا بریڈر ہے کاری صاحب کا اور ماشاء اللہ اس کی شان دیکھ لیں اور یہ پنجاب کی شان اس کا نام رکھا ہے ماشاء اللہ بہت زبردہ چیز ہے اچھا جی کاری صاحب اب جو مین بات ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ جی آپ کے فارم کی ہمیں بریڈ کا کوئی بریڈر چاہیے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بکرا جو آپ دکھا رہے ہیں تینوں میں سے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی ایک بریڈر دے دیں ہم بھی شوق کرنا چاہ رہے ہیں نسل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کون سا دیں گے سر اس میں یہ ہے کہ ہم بچے لے کر جاتے ہیں جب چھوٹے بچے جی جی ان کو آگے جا کے وہ کیر آور نہیں کرتے ان کو اچھی خوراک اچھا دودھ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اب پاکستان کے چار صوبوں میں مختلف لوگوں کے پاس اس پنجاب دے بچے کھڑے نجیو ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے تو بچے بہت اچھے تیار کر لی ہیں میرا دل راضی ہوا مجھے واپسی ویڈیو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے بچوں کی خدمت نہیں کی اور بچے بنے نہیں ٹھیک ہے میری خواہش یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ اچھا بریڈر دیں جو پوائنٹوں میں کوالٹی میں بچوں میں ہاں چیز میں مکمل ہو اچھا اس کے پوائنٹ پر آپ گنوائی ہیں اچھا وہ میں اس لیے یہ بچہ اپنے پاس رکھا ہے ایک تو بکریاں زیادہ ہیں میری اور کچھ لوگ جو ہے نا آتے ہیں بکریاں کرانے کے لیے دور دور سے صحیح ہے کیونکہ بریڈر جب اچھا ریزلٹ دیتا ہے تو ہر آدمی کے خواہش ہوتی ہے جو نہیں فارڈ کر سکتا بکرہ رکھنا وہ ایک دو بکریاں کرانے کے لیتا ہے گھر میں اچھی بکریاں پٹھے پھٹورے ان کے بن جاتے ہیں ہم کسی کو منع کرتے نہیں مستم کا ریزلٹ لیا ہے پہلے چیک کیا اس کو کیا کسی کو ہم گارنٹی سے کہیں بریڈر ہے بچہ ان کے گھر میں اچھا ریزلٹ نہ آیا تو پھر بعد میں آپ کو پتا ہے چینلوں پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف یوٹیو چینلوں پہ شوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمیں عزت سے محبت سے پیار سے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سے کاروبار بھی کرتے ہیں مسئلہ اس چیز کا ہے کہ اب اس کے بچے بھی آ چکے ہیں سب کچھ آ چکا ہے یہ چھوٹا بچہ بھی پیچھے بریڈر کے پیچھے بکرہ رکھنا فارمر کی مجبوری ہوتی ہے اب ہم نے آگے سیزن آ رہا ہے بکریوں کا کراس کا پہلے تو سردیوں میں تو بکریوں کراس نہیں ہوتی ہم نے اب ذہن بنایا ہے کہ دو بکرے ہیں جب ہمارے ایک بکرہ یہ جو چھوٹا ہے نا یہ ہم سیل کر دیں گے سیل اس آدمی کو کریں گے جس کو ہماری بریڈ کا علم ہوگا اور جس کو پچھان ہوگی وہ ہی آدمی رابطہ ہم سے کر سکتا ہے کہ جس آدمی کو ہمارے بکروں کی ہماری پٹھوں کی ہماری نیچے بچے آپ کے ادھر آئے ہوئے ہیں بکریوں کے نیچے جو وہ ساری چیز دکھا سکتے ہیں باپ دیکھ لیں بیٹا دیکھ لیں اس کا آگے بیٹا دیکھ لیں اور پٹھے دکھا دیتے بچے دکھاتے سب کلر ایک ہے بلکل ایسی ہی ہے اب ہم تو اس سے آگے گرانٹی اور زیادہ باتیں کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے جو بھی شوقین ہے جو سمجھتا ہے جس کو اس چیز بریڑ کا علم ہے اور جس کو بکری کی اب دیکھ لیں اس کی چھاتی چے کر لیں جی جی بالکل ادھر تھوڑا سا کریں یہ دیکھیں اس کی چھاتی چے کر لیں سینہ اس کا ناک سنگ آنک کن گوڑے اور اس کی جو بینس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کا پوٹھا چے کر لیں اور کمر بیل کو سیدھی ہے ماشاء اللہ اور اس کا پوشل چے کر لیں بکرے اکثر مستی میں آکے پوشل جو ہے اوپر لے آتے ہیں آج کل یہ بھی شوق ہے کہ پوشل سیدھا ہونا چاہیے اس کے ٹیسٹڈ چے کر لیں آپ ہر چیز کو آپ دیکھ کے پورے حساب سے دیکھیں سردیوں میں آپ کو پتہ سردی پڑی ہے سردی گئی ہے سردیوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جانوار ذرا کمزور پڑ جاتے ہیں سردیوں کا مسئلہ ہے الحمدللہ ہمارا سردیوں میں ہم نے کوشش کی ہے بھائی آمیر نے بہت محنت کی ہے ہمارا کوئی بھی آپ کے چینل سے اور چینلوں سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کو صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو پیسے بڑھتا ہے اس کا جانوار اس کی قسمت میں کرے اور جو زبان کرتے ہیں جو بتاتے ہیں وہی پیجتے ہیں اچھا اس کے پیچھے یہ بچہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک بریڈر ہے یہ بچہ ہے تقریباً چار مہینے کا ٹھیک ہے اور اس کی بھی چھاتی دیکھ لیں ماشاء اللہ اب اس کی چھاتی دیکھیں اس کے گوڑے دیکھ لیں اس کا ناک دیکھ لیں کان دیکھ لیں پوشل دیکھ لیں ہمیں ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ چاہے آپ کھٹی چینی بکری کروس کرالیں چٹی چینی کرالیں سیال کوٹی کرالیں جونسی بکری کروائیں گے بچے ہمارے پاس ان بکروں کے چٹے چینے آتے ہیں وہ ہماری بات کرنے سے نہیں ہے آپ ویڈیو کو ادھر روک لیں روک کے میں ان بکروں کے بچے آپ کے سامنے کرتا ہوں ٹھیک ہے لیوال جی بچے لے ہو بیٹا ان بچوں پر آپ نظر ڈال لیں سارے بچوں کو چک چک کرا لیں اب ایسی سارا جب سے رکھا ہے ہمارے بچے ایسی آتے یہ اللہ کا شکر ہے یعنی کہ پیور بلیڈ لائن ہے ایک ہی لائن چل رہی ہے جو جیسے باپ ایسے بیٹے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے یہ نہیں کہ اب بچے بچوں کی آپ بکرے تو چٹے چینے ہیں اور بچے ان کے سیالکوٹی پیدا ہوں کھٹے ہوں پیدا نہیں لین جی یہ ہیں سارے بچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی نسل کی ایک جیسے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں وائٹ چین ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی دو بچے ابھی تازے تازے ہوئے ہیں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اور یہ ہیں سارے بچے یہ کلر دکھا رہا ہوں صرف آپ کو میں اور اس کی پیور نسل یہ دیکھیں یہ بھی پٹھ ہے تو سارے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ پہ گئے ہیں یعنی کہ یہ بریڈر پہ گئے ہیں تو کاری صاحب اب ہم یہ بتائیں یہ جو پٹھ اور پٹھ ہو رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی کہے کہ ہمیں چاہیے یعنی کہ آپ ہمیں سیل کر دیں تو کتنے جانور ہیں جو کہ آپ دے دیں گے دیکھو سارے پٹھے سیل بھی نہیں ہوتی سارے بکرے نہیں سیل ہوتی ساری بکریاں سیل نہیں ہوتی کچھ جب ضرورت فارم کی ہوتی ہے جی اس میں کوئی ہم تو نہیں وہ تو میں نے بتا دیا نہ جو محبت سے پیار سے کوئی پھٹوری مانگے گا ہم اس کو دے دیں گے یعنی کہ یہ گنتی کے ہیں اور جب وہ موقع پہ آ کے دیکھے گا تو وہ ڈیسائیڈ کر لے اس کو کون سا چاہیے تو وہ دو چار ہم سیل کر دیں گے ہاں جی وہ کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھٹورے تو ہمارے ساتھ ہی سیل ہو جاتے ہیں صحیح ہے جی اور ان کی وجہ آپ کو بتانے کی بکروں کی ساری یہی ہے کہ جتنی آپ پٹھیں دیکھ لیں جتنے یہ بچے دیکھ لیں یہ الحمدللہ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے میرا کوئی کمال نہیں آپ کے چینل پہ سب دنیا مجھے جانتی ہے اور چینلوں پہ بھی جانتی ہے ہم جو بات کرتے ہیں جو بتاتے ہیں وہی بات ہوتی ہے یہی آپ کو بتایا ہے کہ جتنی پٹھیں بڑی ہیں یہ چھوٹی آپ دیکھ لیں یہ پیچھے چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ سارا پیچہ ایسے ہی ہے یہ دیکھیں میں پودھور ہو کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تین بچے ہیں پیچھے دو بٹھیں چھوٹے بچے وہ دیکھ لیں وہ آرہا چھوٹے بچے پہ لگا لیں یہ دیکھیں وہ ایک چھوٹا بچہ ہے یہ دیکھیں بھائی ادنام صاحب خصوصی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے پہ آپ ویڈیو لگا رہے ہیں جی جی وہ پرلی سیڈ پہ کھڑا ہے اچھا یہ وہی بکری کا بچہ ہے جو محترم جناب کیولا کاری عسان علائی صاحب نے جی جی ان کی بکری کی یہ پٹھا ہے اچھا اچھا کاری عسان صاحب کو جو پنڈی سے ہیں پنڈی سے جی 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 پیارے بھائیں ہیں ٹھیک ہے اپنے چینل کے جو وہ جو سکریبر ہیں اور ہمارے میمبر ہیں ٹھیک ہے یہ اس بکری کھٹی چینی ان کی بکری ہے ٹھیک ہے اس کی وہ پٹھ ہے نیچے ٹھیک ہے یعنی کہ پٹھے وائٹ چینی ہیں اور بکری کھٹی چینی نہیں ہے سب باتوں کی ایک بات ہے بکرے سے بکرییاں بنتی ہیں بکرے اچھا ہوگا تو بکرییاں بن جائیں گی صحیح ہے اچھی بکرییاں ہوں گی تو روزی روٹی چل جائے گی اچھی بکری رکھنی چاہیے اچھی پہ خرچہ کرنی چاہیے نارمل بکری جو ہے نا اس کا فیدہ نہیں ہے جی نارمل بکری رکھنے کا نارمل بکری خرچہ ایسا کراتی ہے پورا مکمل جو ریکیرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہے اور جو درمیانی بکری وہ بھی ہے اے پلس کوالٹی کی بکری ہے اچھا میجے اب آجتے ہیں بکرے آپ کو دکھا دیا دنان بھائی ان کی پٹھے بھی دکھا دی چھوٹے بچے بھی دکھا دیئے ادھر تھوڑے سا آپ کو چار سے پانچ ان کی جو پٹھوں نے ہمیں بارے پاس بچے ڈیلیور کی ہیں وہ دکھا کے اور میری دعا ہے آپ کے چینل پہ جتنے بھی فالور ہیں جتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں اولاد میں حفاظت فرمائے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آپ اتنی ٹریول کر کے اس شوق کے لیے دوستوں کے لیے اپنے چینل کے لیے لہور سے آتے ہیں یہ تیار بکرا چتے سار بکریاں کروس کرے گا انشاءاللہ یہ ہم اس کی آپ آنکھ دیکھ لیں نکھ دیکھ لیں ٹوٹل موقع پہ آئے آدمی تو وہ آکے موقع پہ لے جائے فون پہ رابطے سے لے جانا ہے تو جو ہم بات کریں گے وہ ہی ہوگی ہم اس کو بھیج دیں گے جی انشاءاللہ بلکل اور مقصد بھی یہی یہ ویڈیو بنانے کا آپ بے شک ویڈیو پہ اعتبار نہ کریں موقع پہ آئیں اور اس وقت بہاول نگر احسان خان کھچی گوڑ فارم ہے آپ کاری صاحب کا نیچے نمبر آ رہا ہوگا آمیر بھائی کا بھی نیچے نمبر آ رہا ہے آمیر بھائی یہاں پہ مجود ہوتے ہیں کاری صاحب لاہور میں ہوتے ہیں آمیر بھائی یہاں پہ مجود ہوتے ہیں ہم نمبر آمیر بھائی کا دیں گے تاکہ یہ ہے کہ آمیر بھائی سے آپ رابطہ کر سکے آمیر بھائی اپنا نمبر بتائیں جی 0306 0306 39 39 39 933 یہ نمبر میں نے پہلے بھی دے دیا رپیڈ کر دیا اور نیچے سکرین پہ آ رہا ہوگا لینجی یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھا دیا بریڈر سے لے کے پٹھے تک یہ لائن سے لگیں گے ٹھیک ہے اور ایک ایک کر کے چھوڑتے رہیں گے آمیر بھائی چھوڑ دیں اس کو ایک ایک کر کے جاتے رہیں اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں اور ریڈ کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی ریڈ موبائل پہ ہوگا فون پہ ہوگا اب وہ اس چیز کی گرنٹی ہے کہ انشاءاللہ یہ بکرا یہ اس کا بکرا دوسرا چوہتا یہ اس کی پٹھے جو جا رہی ہیں یہ ہی میں بتانے والا تھا کہ یہ جو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک ہی سیریل ہے یعنی کہ یہ ساری پٹھے اسی پنجاب کی شان اور رستم کی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریزرٹ آیا ہے اور ماشاءاللہ ایک جیسی ساری پٹھے دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک جیسی نسل ہے اچھا جی ریڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں ریڈ موبائل فون پہ ہوں گے آپ کو آمیر بھائی کا نمبر دے دی آپ آمیر بھائی سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو مناسب ریڈ لگ جائے گا اور ریڈ جو بھی ہوگا چاہے وہ دو لاکھ مانگے تین لاکھ مانگے وہ آپ کا اور کاری صاحب کا ہوگا اس چیز کی گرنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا اس چیز کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں باقی ریڈ کم زیادہ کا مسئلہ وہ آپ نے آمیر بھائی یا کامری صاحب سے کرنا ہے کیونکہ ان کی چیز ہے اور انہی کا ریڈ ہے امید کہتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ